دوستو یہ دنیا مختلف قسم کے جانوروں سے بڑی پڑی ہے اس دنیا میں کئی جانور اتنے خوبصورت ہیں جنہیں دیکھ کر ہم احران رہ جاتے ہیں دنیا میں کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ اپنی کسی خاص چیز کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں جیسے کہ ان کا جسم، ان کی ٹانگیں یا ان کی آنکھیں وغیرہ آج کسی وڈیو میں ہم ایسے دس جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں آپ بھی یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وڈیو کے انڈ تک ضرور بنے رہیے ہیرن کی نصر سے تعلق رکھنے والا یہ جانور جو نوبی افریقہ کے کھولے اور درختوں والے میدان میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے بہت پسند بھی کیا جاتا ہے اس کے سینگ کالے سیاہ اور چمکدار ہوتے ہیں ایک خوبصورت سینگ رکھنے والا یہ جانور بہت ہی قیمتی ہے اس کا شکار پوری دنیا میں بین ہے لیکن پھر بھی شکار کے شکین لوگ بہت ساری قیمت ادا کر کے ان کا شکار کرتے ہیں اس کے سینگوں کی جوڑی کی قیمت پانچ سو ڈالر سے سات سو ڈالر تک ہے یہ جانور بھاگنے میں بھی کافی تیز ہے اس کی رفتار سو کلومیٹر پر گھنٹہ تک ہوتی ہے ایڈاکس جو کہ وائٹ اینٹی لوپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب جانوروں میں سب سے ریر مانا جانے والا یہ جانور ایڈاکس اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے دنیا کا نومہ خوبصورت رین سینگ رکھنے والا جانور ہے ایک اندازے کے مطابق اس کی تداد دو ہزار کے قریب رہ گئی ہے اور یہ سہارہ ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں ان کے کھولے شکار پر مکمل طور پر بین ہے نر اور مادہ ایڈاکس کے سینگ بلکل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں جن کی لمبائی 35 سے 47 انچ تک ہوتی ہے یہ جانور کبھی بھی کے لئے رہنا پسند نہیں کرتا یہ عمومت تین سے پانچ کے چھوٹے گروہوں کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں نمبر ایٹ بلیک بک بلیک بک جو کے انٹی لوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنی معصوم شکل اور خوبصورت سینگوں کی وجہ سے مشہور یہ جانور بھارت میں پایا جاتا ہے اس کے سینگوں کی لبائی 35 سے 75 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اس کے سینگ وی شیپ میں ہوتے ہیں ویسے تو اس کے شکار پر پوبندی ہے لیکن پھر بھی کئی علاقوں میں چوری چھوپے اس کا شکار کیا جاتا ہے بھارتی اداکار سلمان خان دو بار اسی جانور کے شکار پر جیل جا چکے ہیں اس جانور کے سینگ بہت ہی قیمتی ہیں بلیک مارکیٹ میں ان کے سینگوں کی قیمت 3000 سے 4000 ڈالرز تک ہوتی ہے نمبر سیون موس گدے کی طرح نظر آنے والا یہ جانور اصل میں ہیرن کے سب سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ہیرن کے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ جانور دیکھنے میں تھوڑا بدصورت ہے مگر اس کے جھاڑی نما سینگ اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں اس کے سینگ ایسے ہیں جیسے کوئی بڑی سی تتلی اس کے سر پر بیٹی ہو اس کے سینگوں کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے اگر اس کے سائز اور اسامت کی بات کرے تو ہیرن کے خاندان میں سب سے بڑا سائز اور بزر رکھنے والا یہ جانور ہے نمبر سیکس موفلون موفلون جنگلی بھیڑ کی ایک قسم ہے جو کہ ایران اور ایراک میں پایا جاتا ہے اس کے سینگ سر سے نیچی کی طرف مڑے ہوتے ہیں جن کی لمبائی 25 انچ تک ہوتی ہے یہ جانور اپنے لمبے اور بلدار سینگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے لوگ بڑے شوق سے اس کے سینگوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے سینگوں کی جوڑی کی قیمت 2000 ڈالرز تک ہوتی ہے یہ جانور اپنے بڑے سینگوں سے دوسرے نر موفلون جانوروں سے لڑائی کرتا ہے تاکہ مادام آف لون کو اٹریکٹ کر سکے اور ایکس ہیرن کی طرح نظر آتا ہے اس کے جانور کی آگے چار نسلے ہیں یہ جانور گھوڑے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو کہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس جانور کی گردن گھوڑے کی طرح موٹی ہوتی ہے یہ اپنے خاندان میں واحد جانور ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں اس کے سینگ تلوار نمہ لمبے اور نکیلے ہوتے ہیں جن کی لمبائی 7 تا 10 فیٹ تک ہوتی ہے یہ جانور اپنے سینگوں کا استعمال دشمن سے بچاؤ اور شکار کے لیے کرتا ہے یہ جانور 35 میل بھی گھنٹا کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے گینڈ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ جانور اپنے سر پر صرف دو ہی سینگ رکھتا ہے جو کہ دنیا کا مہنگا اور خوبصورت رین سینگ مانا جاتا ہے یہ جانور مشرقی اور سینٹرل ساؤتھ افریقہ سے سہارا ڈیزرڈ میں پایا جاتا ہے اس کے دو سینگ ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہیں آگے والا سینگ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جسے یہ اپنے شکار کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے سینگ چوپی سے 28 انچ تک لمبے اور 5 سے 7 انچ تک موٹے ہوتے ہیں فیمل وائٹ رائنو کا وزن 1700 کلو تک ہوتا ہے جبکہ میل کا وزن 2300 کلو تک ہے اس گینڈیک ایک سینگ کی قیمت 3000 ڈالرز تک ہے نمبر 3 مارکھور مارکھور پاکستان کا قومی جانور ہے جو کہ اپنے خوبصورت سینگوں کی وجہ سے سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے مارکھور جنگلی بکروں کی ایک قسم ہے اس کا وزن عمومن 40 سے 110 کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے سینگوں کی لمبائی 160 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے مارکھور کو سنیک کلر یا سنیک ایٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو سام کھانے کا سب سے زیادہ شوک ہے اس کا ایسا شوک اس کے سینگوں سے بھی صاف ظاہر ہے سام کو شوک سے کھانے والا یہ جانور سینٹرل ایشیا میں پائے جاتا ہے ویسے تو مارکھور کے شکار پر بین ہے لیکن پھر بھی انڈیا اور افغانستان میں اس کا شکار چوری چھپے کیا جاتا ہے ایک انتازے کے مطابق اس کی تداد پچیس سو کے قریب ہے مارکھور کے سینگ دنیا کے قیمتی ترین سینگ مانے جاتے ہیں جن کا اس مال مختلف قسم کی عدویات بنانے میں بھی کیا جاتا ہے یہ جانور کیپرہ ایپ ایکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جانور کو دیکھیں تو اس کے سینگ اس کے چہرے سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں یہ جانور بھی جنگلی بکریوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے علاوہ تارڈکستان میں بھی کسی حد تک پائے جاتے ہیں یہ جانور زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے نر کے سینگوں کی لمبائی چالیس انچ اور مادہ کے سینگوں کی لمبائی بارہ انچ تک ہوتی ہے نمبر ایک کیریبو کیریبو اور انڈیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کتبی جانور نورت امریکہ، یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شکار کیے جانے والے ہرنوں میں سے ایک نسل اسی جانور کی ہے اس کے سینگ شاخوں کی صورت میں چار سے پانچ فٹ تک پھیلے ہوتے ہیں کیریبو ہرن کی نسل میں واحد ایسا جانور ہے جس کے سینگ شاخوں کی صورت میں پھیلے ہوتے ہیں اس کے سینگ بے بہا قیمتی ہیں اور اس کے سینگوں کی جوڑی کی قیمت پانچ ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اللہ کی قدرت کے کچھ ایسے جانور جو کہ اپنے خوبصورت اور قیمتی سینگوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں آپ کو ان میں سے کونسا جانور سب سے اچھا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو آپ اس کو لائک بھی ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں خیال رکھیے گا اللہ حافظ